بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ممید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج کی جو ریسٹی ہے وہ آپ کو پتہ تو لگی گیا ہے کہ ٹیسٹی سے ٹروٹیلا ریپ ہم بنانے لگے ہیں جو کہ ہم گھر میں بنائیں گے اور بہت مزیدار بنائیں گے اور بہت جو ٹیسٹی ہوں گے اس کے لیے جی میں نے چکن لے لیا ہے چار سو گرام اور اس میں جو گھر میں چیزیں ہیں ساری وہ ہی ڈالیں گے نمک لے لیا ہے ہاف ٹیسپون یعنی کہ یہ ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے نمک اور یہ جو میرچ ہوتی ہے یہ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہوتی ہے آپ اسے کم یا زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ سے کر سکتے ہیں یہ ہے دادر میرچ یہ بھی ہاف ٹیسپون ہے کالی میرچ ہاف ٹیسپون سے بھی تھوڑی سی کم ہے اور یہ تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ دو چمچ دہی ہے اور ایک لیمن ہے اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے یہ ذرا چھوٹا ہے تو آدھا اور بھی ڈال لیں گے ان سب کو اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو پہلے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو پکائیں گے اور اتنی دیر میں جو ہے نا جب تک چھکر میرینیٹ ہوگا ہم اس کی سوسز تیار کر لیں گے اب لیمن کو بھی اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں اور ایک اور بھی لیمن لہا کر بیج نکال لی جئے گا دھیام سے پہلے میں نے نکال لیا پھر ایک نکال آیا یہ سب مکس ہو گیا اور اب اس میں جو سب سے مین انگریڈینٹس ہے جو ٹویسٹ ہے وہ ہے جی ٹکہ مسالہ کا یہ جو ہے نا آپ ایک چمچ وہ ڈال دیں اس میں کیونکہ جو اس کا فلیور آئے گا وہ اور کسی چیز کا نہیں آئے گا یہ بہت زبردست سا جو ہے نا فلیور دیتا ہے اب اسے پندرہ منٹ کے لیے راکھ دیں اچھی طرح سے پہلے اس کو مکس کر لیں چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے اور اس کو راکھ دیں جی سائیڈ پر باہر ہی رکھیں فریج میں کیا رکھے کرنا ہے تو اسی اتنی ابھی گرمی ہے باہر پندرہ منٹ پڑا رہے گا کچھ نہیں ہوگا یہ جی چار چمچ جو ہیں نا مائنس کے لے لیا بھار کے بڑے چمچ ٹھیک ہے اب یہ سوس ٹیار کرتے ہیں اس میں چٹکی نمک چٹکی کالی میرچ اور چٹکی جو ہے نا چلی فلیکس اس کو ڈال دیں اس کے بعد اس میں کیچپ کے بغیر تو ہر چیز نامکمل ہے اس کو بھی چار چمچ ایک تو پہلے ہی کھول دیں ساری اللہ کو پیارا ہوگئے بڑی زبردستی خوشبو آ رہی ہے یہ ڈال دیں پھر اس میں ڈال لیں چلی سوس ایک چمچ اس کا ڈال دیں مزہ دار اور ٹیسٹی سی اگر آپ نے بنانے ہے تو اس میں یہ سویا سوس کا بھی ایک چمچ ڈال دیں یہ سب چیزیں تو ڈالیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں کہ سب جو ہے نا جب جان ہو جائیں اس کے بعد ایک اور سوس پناتے ہیں چلیں اس کو بھی راکھ دیں چکن کے ساتھ اور دوسری تیار کر لیتے ہیں پہلے ہم نے یہ مائنیز اور کیچر والی یمی سے جو سوس تیار کی ہے نا اسے ہم ریپ کے اندر لگائیں گے اب جو ہم دوسری سوس تیار کرنے لگے ہیں نا اس کو ہم ریپ کے ساتھ کھائیں گے یعنی اس کو ساتھ آپ سلف کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے بعد میں ریپ کے ساتھ اس کے لیے میں نے چار چمچ لیا مائنیز کے اور جتنی آپ باریک یہ بند کو بھی اور یہ تھوڑی سی گاجر لیا وہ کٹ سکتے ہیں کٹ لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو دو منٹ کے لیے فرائی پین میں سوتے بھی کر لیں لیکن اگر آپ اور پھر اس میں ایک چمچ جائے گا بھر کے سر کے گا ٹھیک ہے پھر اس میں ہم ڈالیں گے یہ بند کو بھی اور یہ گاجر اور اس ساتھ کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس سوس کو بعد میں ہم ساتھ پیش کریں گے یہ بہت مزہ کی لگتی ہے اس میں اگر آپ کو مائنی اور چاہیے تو آپ اور ڈالیں اپنی ضرورت کے مطابق آپ اسے بھی اتفا ٹرائے کر دیکھیں یہ بہت مزہ کی لگتی ہے ساتھ رہ کے دونوں سوس تیار ہو گئیں گے اور پندرہ منٹ ہو گئے ہمارے چکن کو بھی ساتھ میں ہم نے رکھا ہے فرائی اور اگر آپ یہ جو سوس اب تیار کی ہے سیلٹ والی بات کی بھی جائے اگر آپ اس کو ریپ کے اندر بھی لگانا چاہیں ڈبل سوس بھی لگانا چاہیں اکورڈنگ ٹو یور ٹیس ہے یعنی کسی چیز کے لیے کوئی زبردستی نہیں کہ آپ نے صرف ایک اندر تیار ہوگا تو آپ نمک اور نیرس کو ٹیس بھی کر سکتا ہے کم ہو تو ڈال سکتا ہے ریڈی ہو گیا اور ان سب کاموں میں مجھے ایک بات تو یاد ہی دیکھیں کہ میں ویڈیو کی ساتھ ساتھ بنا رہی تھی میں نے جو ایک ٹریپ ہے وہ بنا کر رکھ آپ مجھے خیال آیا میں تو ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہی تھی سب سے پہلے یہ جو مائنس کچھپ پری بنائی تھی سوس اس کو لگائیں گے اور بڑی زبردست سی خشبو جو آ رہی گیا اور بچے کہ رہے ہیں جلدی بنالیں جلدی بنالیں میں کہ اچھا سبر 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 اور تھوڑی سی جو ہے نا یہ بھی اندر ڈال لیتے ہیں ساتھ بھی دے دیں گے نا زبردست سزائی کا ہو تو پھر مزا آئے گا نا اور اب یہ جو ہے جی مجھے نا ہاتھ صحیح جو کچھن کے کام ہے نا وہ صحیح طرح سے سیٹ ہوتے ہیں چمچ یا کانٹے کی بجائے جو میں نے آگے بنایا تھا اس چیپ میں اس کے درمیان میں چکر راک اس کو میں نے اس طرح سے بند کر دیا تھا اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو شوار میں ورہی ٹچ میں لانا چاہیں سرپ کو یا اس پوکٹ کی ٹچ میں لانا چاہیں پھر اس کے اوپر رکھیں گے ہم کھیرے اور تھوڑا سا پیاز دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا اور کتنی زبردست سمیل آ رہی ہے اب میں تو اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا دوں گی جی شوار میں والے ٹچ تاکہ یہ جو ہے نا کھانے میں بھی آسانی ہو بچوں کو اور اس کو گریل پین میں رکھتے ہیں پہلا بن گیا پہلے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کو راہ دیتے ہیں اسے ایک سے ڈیٹمنٹ ہلکی آگ پر اس کی یہ سائٹ اور پھر اس کی سائٹ کو چینج کریں دونوں گریل ہو گئے ہیں اور ان کی کٹنگ کر دی ہے اور بہت یمی سی سمیل آ رہی اور میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کریں کہ آپ کو یہ کیسے آگیا ہے اور اگر یہ پسند آتا ہے تو مجھے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ